افسوس نا خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے زلاحب میں شانورانی روٹ پر زائرین کا ٹرک کھائی میں گر گیا ایک ہی خاندان کی آٹھ افراد سمیں سترہ زائرین جابہک اور پچاس سے زائر زخمی ہو گئے زائرین کا تعلق مکلی کے گاؤں قاسم جوکھیو گوٹ سے تھا پولیس نے زخمی ٹرک ڈرائیور کو حراست میں لے لیا پندرہ افراد کی تتفین کے لیے تھٹھا میں اجتماعی قبر تیار کی گئی دو افراد کو قریبی آبائی گاؤں میں سپردخواہ کیا جائے گا کراچی سے زیشان مغل کی ریپورٹ ہب میں ہولناک ٹریفک حادثہ زائرین سے بھرا ٹرک کھائی میں جا گیرا زائرین شاہنورانی مزار پر حاضری کے لیے جا رہے تھے کورٹ قاسم جوکھیو ہے ریائش ان کی وہاں پر ہے پی ایس مکلی کے ہاتھ ہے جو ریڈکشن جو ہے پی ایس مکلی کی ہے وہاں پر ان کی ریائش ہے تمام افراد کا تعلق جوکھیو برادری اور مکلی کے گاؤں قاسم جوکھیو گوٹ سے تھا متاثرہ افراد ہر سال عید پر شہنورانی مزار جایا کرتے تھے یہ جو ٹک تھی اس میں سو سے زیادہ بندے تھے جو جارے تھے شہنورانی پچاس سال کے تھے بندے اور زیادہ تر چھوٹے لڑکے بھی تھے اٹھارہ سال بیستہ کچھ بچے بھی تھے ان کے ساتھ ساتھ تھے آٹھ بندے تھے جو جانباک ہوئے ہیں اس میں ایکسیڈنٹ میں وہ زیادہ تر ایک خاندان سے بلانکس کرتے تھے لاشوں اور زخمیوں کو پہلے قریبی اسپتال پھر کراچی سیول اسپتال منتقل کیا گیا جانباک سترہ افراد کی میتیں تدفین کے لیے تھٹھٹا پہنچا دی گئیں پولیس کے مطابق حادثے میں ٹرک ڈرائیور معمولی زخمی ہوا جسے طبی امداد کے بعد گرفتار کر لیا گیا شہنورانی حاصل میں جانباک سترہ افراد کی میتیں مکلی پہنچا دی گئیں ہیں جہاں پندرہ افراد کی اجتماعی تدفین کے لیے قبر کی تیاری جاری ہے وہاں سے مزید اپ ڈیٹس حاصل کرتے ہیں سما کے نمائندے زہر علی سے زہر علی ایت کے موقع پر خوشمہرے موقع پر ایک بہت افسوسنا خبر سامنا آئی ہے کیا سما ہے وہاں کا گوشتہ شب جو ہے نورانی کے قریب آیاں پیر کے قریب جو ہے تھٹا سے زائرین کا بھرا ٹرک تھا بے کابو ہو کر کے کھائی میں جا گرہ جس کے نتیجے کے اندر سترہ افراد جو تھے وہ جانباک ہو گئے تھے اور پینتی سے زائد جو افراد تھے وہ زخمی ہو گئے تھے جنہیں کراچی کے مختلف اسپتالوں کے اندر وہ زہر علاج ہیں ان میں سے نو افراد بتائے جا رہے ہیں کہ وہ تشویشناک حالت کے اندر ہیں جبکہ سترہ میں سے پندرہ افراد جو تھے وہ جوکیا برادری کے تھے اور ان کے آبائی گاؤں کاسم جوکیا گھوٹ کے اندر ان کی جو ہے میتیں منتقل کر دی گئی ہیں جبکہ دو جو افراد تھے وہ قریبی گاؤں کے بتائے جا رہے ہیں جن کی میتیں ان کے گاؤں روانے کر دی گئی ہیں اس وقت میں کاسم جوکیا گاؤں کے قبرستان میں موجود ہوں جہاں پہ ان پندرہ افراد کے لیے اجتماعی قبر جو ہے ان کا بنانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے یہ وہ اجتماعی قبریں ہیں جہاں پہ جو کل رات افسوسناک واقعے کے اندر جو ہے وہ جہاں باق افراد کے لیے اجتماعی قبریں بنائی جا رہی ہیں بڑی تعداد میں مزدور جو ہے ان کے اوپر کام کر رہے ہیں اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً ساڑھے بارہ سے ایک کے بیچ کے اندر جو ہے ان کی تطفیم کر دی جائے گی شاہ نورانی حادثے کے بعد کراچی سیول اسپتال میں لائے گئے باون میں سے چالیس زخمیوں کو ڈسچارج کر دیا گیا بارہ زخمی اب بھی زیر علاج ہے وزیرالہ سنکہ شاہ نورانی ٹرافک حادثے میں حلاکتوں پر اظہار افسوس اسی پر مزید بات کریں گے بیورو شیف کراچی اسلام خان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اس وقت سیول اسپتال میں موجود ہیں اسلام خان بتائیے کیا صورتحال ہے رکیہ اب سے کچھ دیر پہلے وزیرالہ سن مرادہ علی شاہ نے سیول اسپتال ٹراما سینٹر کا دورہ کیا تھا اسپتال کے حکام سیکیرٹی ہیلتھ کمیشن کراچی نے انہیں اس واقعے کے بارے میں بریفنگ دی وزیارہ سن نے میڈیا سے بات چیت میں یہ کہا کہ ابھی اس بدکسپت ٹرک پہ جو سوار افراد تھے ان کے بارے میں مکمل تفصیلات سامنے نہیں آسکی ہیں وہ تفصیلات اس کے حوالے سے دقیقات کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ چالیس افراد اس واقعے میں زخمی ہوئے تھے جو سیول اسپتال ٹراما سینٹر لائے گئے تھے اور اس میں سے بارہ زخمی ابھی بھی ٹراما سینٹر میں زیر راجے لیکن میں سے پانچ افراد کی حالت تشویش ناک ہے جنہیں وینڈ پر رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس حاصل میں سترہ افراد جانبا گئے تھے ان کی میتیں ابائی علاقے کو بھیج دی گئی ہیں مکلی کے قریب اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جب وزیارہ سن نے یہ بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اسپتال میں جو مریض زیر راجے ان کے لئے کہا گیا ہے کہ انہیں جو ہے وہ بہترین سے بہترین طبی سہولیات فرام کی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ رضی اللہ سے نے یہ بھی کہا کہ وہ اب سے کوئی دیر بعد تھٹا کے لئے روانہ ہو جائیں گے اور وہاں پر جو نماز جنازہ اس میں شرکت کی وہ کوشش کریں گے یہاں پر آمنے کوشش کی جہاں پر جو لوائے کی رہے ہیں جو ہے ان سے بات کی جائے تو ایک جو زخمی تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ زخمی کے جو دوست تھے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو درگا جا رہے تھے شاہ نورانی تھٹھا سے یہ لوگ جا رہے تھے اور انہوں کا جو ایک معمول تھا کہ وہ عید پر وہاں پر شاہ نورانی درگا پر حاضری کے لئے جاتے تھے آیا پیر کا یہ علاقہ تھا جہاں پر یہ حادثہ اب بیش آیا یہاں پر جو زخمی ہیں ان کو طبیعی امداد فرام کی جا رہی ہے جو ایم ایس ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو زخمی ابتدائی طور پر لائے گئے تھے ان میں سے چالیس کو ابتدائی طبیعی امداد کے بعد فارغ کر دیا گیا لیکن ابھی بھی بارہ زخمی ہیں پر زیر علاج ہیں لیکن پانچ کی حالات ابھی بھی تشویش تھاکے بہت شکریہ اسلام خان آپ کا وزیر علیہ السن کی سویل اسپیدال کراشی آمد ہب حادثے کے زخمیوں کی خیریت دریافت کی میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ نے کہا کہ زخمیوں کو علاج کی بہترین سہولیات پراہم کر رہے ہیں جو مریض کام نہیں کر سکیں گے ان کی کفالت کا انتظام کریں گے جو مریض جو اس وقت کام نہیں کر سکیں گے ان کی بھی کفالت کیلئے